ریڈیو صدای حریت جمہور کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد تاریخ اپنیٹس کے ساتھ گوگل میپس نے جمہور کشمیر کو بھارت کی سوا پوری دنیا میں متنازع علاقے کے طور پر تسلیم کیا ہے لیکن جب اسے بھارت میں دیکھا جاتا ہے تو خطے جمہور کشمیر کو بھارت کے حصے کے طور پر دکھایا گیا ہے یہ گوگل کی دہری اور منافقانہ روش اور پالسی ہے جو اقوامی متحدہ کی بہتر برسوں پر محیط پالسیوں کے منافی ہے مقبوز کشمیر میں بھارتی پولیس نے کل جماعتی خوریت کانفرنس کے نصف درجن رہنموں اور کارکنوں کو بارہ ملا میں گرفتار کر کے پولیس ٹیشن سوپور میں بند کر دیا ہے ان میں گلاہ محمد خان سوپوری اور شبی رحمت دار بھی شامل ہیں نرندر موڈی جو کی ایک جنگ جویانہ ذہنیت کا حامل شخص ہے گزشتہ برس پانچ اگس کو مقبوز جمہور کشمیر کو حاصل خصوصی آئینی حیثیت ختم مقبوز کشمیر میں لاگ ڈاون مسلط اسی لاگ کشمیروں کو گھروں میں معصور کر کے پوری آبادی کو دنیا سے کٹ کے رکھ دیا ہے اب پلوامہ طرز کا ایک ڈراما رچانی کی کوشش میں ہیں تاکہ اس پوری خطے کو جنگ کے شولوں کے حوالے اور مقبوز کشمیر میں بھارتی مظالم پر پردہ ڈالا جا سکے بھارت میں تینات فرانسیسی سفیر ایمونیل لینن نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ پھوری طور پر مقبوز کشمیر سے تمام پابندیاں ختم کرے وہ ان پچیس غیر ملکی سفرا میں شامل تھے جنہیں موڈی حکومت نے رواحفتے مقبوز کشمیر کا دورہ کرایا تھا اقوائی میں متحدہ کے سیکرٹی جنرل انتینو گوترس پاکستان پہنچ گئے پاکستانی قیادت انہیں مسئل کشمیر اور مقبوز کشمیر میں بھارتی مظالم سے آگاہ کرے گی اپڈیٹس ختم ہوئے ہیں بھارتی پوجی معاصرے اور مواصلاتی پابنیوں کی وجہ سے مقبوز کشمیر میں ہر طبقے فکر کے لوگ متاثر ہوئے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ بھارت کشمیری عوام کو حق خود ارادیت کے مطالبے کی سزا دینے کے لیے انہیں معاشی سیاسی اور سماجی طور بدحال بنانا چاہتا ہے اب تک مقامی محشت کو عربوں کھربوں روپے کا نقصان ہوا ہے لاکھوں کشمیری بے روزگاری کی وجہ سے پھاکا کشی کا شکار ہو چکے ہیں سیہات کی شعبے سے تعلق رکھنے والے کشمیریوں جو بے روزگاری کے شکار ہو چکے ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے سماتھ فرمائیے ہمارا جو نقصان ہوا ہے پانچ اجسٹ کے بعد یہ بات چھپی نہیں ہے کسی سے کہ ہمارا کتنا نقصان ہوا ہے چاہے وہ حوز بوٹ والا ہے چاہے وہ شکارہ والا ہے چاہے وہ گوڑے والا ہے چاہے وہ ہوتل والا ہے جو بھی اس ٹریڈ کے ساتھ دریکل یا ان دریکل انوالو ہے وہ سب اس میں شکار ہو چکے ہیں اس میں مجھے لگتا ہے کہ ہزاروں کروڑوں کا جو نقصان کشمیر کو ہوا ہے یہ ڈیلیبریٹی کیا گیا ہے یہ جو سارا جو ہمارا نقصان اس کا ذمہ دار پورا سنٹر گورنمنٹ سٹیٹ گورنمنٹ ذمہ دار ہے